صرف ایک سگریٹ روزانہ بھی لت لگانے کے لیے کافی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک دو سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اس عادت بد میں گرفتار ہو سکتے ہیں اس بات کا انکشاف پینسلوانیا اسٹیٹ کالج آف میڈیسن اور ڈیوک یونیورسٹی نے کیا ہے تحقیق کے بعد کہا گیا ہے کہ اب اگر کوئی فرد ایک سے چار سگریٹ روزانہ پیتا ہے اور خود کو اس کا عادی قرار نہیں دیتا تو یہ غلط ہوگا کیونکہ وہ سگریٹ نوشی کا عادی بن چکے ہوتے ہیں اور خود انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا تحقیق کی سروے کے سربراہ ڈاکٹر جوناثن فولز کہتے ہیں کہ اکثریت ہم روزانہ دس سگریٹ پینے والے کو ہی عادی قرار دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں بلکہ کبھی کبار یہ روزانہ ایک سگریٹ پینے والے بھی اس لط میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور یوں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سگریٹ کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اس زمن میں ڈیوک یونیورسٹی کے جیسن آلیور کا خیال ہے کہ کم سگریٹ پینے والوں سے ڈاکٹر زیادہ سوال نہیں کرتے لیکن اول تو اس کے بھی خطرات موجود ہوتے ہیں اور دوم وہ نکوٹین کے عادی بھی کہلائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ ایک سگریٹ پینے والے بھی اس سعادت سے نکلنے میں مشکل کے شکا رہتے ہیں اس دیکھے کے لئے سیگھ کے عوامی اداروں کا ڈیٹا کھنگالا گیا اور 6700 افراد کا بغور متعلق کیا گیا جو کسی نہ کسی طرح تمباکو نوشی میں مبتلا تھے جب روزانہ ایک سے چار سگریٹ پینے والوں کا جائزہ لیا گیا تو 66 فیصد افراد سگریٹ کے عادی نکلے جو تمباکو نوشی کی لکھ کے لئے حاصل تمام میارات پر پورا اتر پہ تھے اس تینکی کی تفصیلات امریکن جنرل آف پری وینٹو میڈیسن میں شایع ہوئی ہیں موسیقی